موسیقی جی ناظرین آپ پروگرام میں ایک مرتبہ آپ کا خیر مقدم ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم کریں گے اور ان ناظرین کو جنہوں نے ہمیں ابھی ابھی جوائن کیا ہے شہادت امام محمد تقیل جواد علیہ السلام کی تازیت ان کی خدمت میں ارز کریں گے اور امام معصوم کا ذکر ہو رہا تھا قبلہ نے بہت اچھی اس کے بغفتو کی کیونکہ وقت بہت محدود ہوتا ہے اور سیگمنٹس کے بعد ایک کے بعد ایک ترتیب پروگرام کی بنی ہوئی ہے اس حوالے سے پروگرام کو لے کر آگے بڑھا جاتا ہے تو ہم چاہتے یہی ہیں کہ علماء میں سے کسی کو لیا جائے اور کچھ نکات علیہ السلام کی زندگی کے اپنے نوجوانوں کی خدمت پیش کریں تاکہ آپ کوئی جستجو بڑھے اور آپ اس طرف اس علم کے خزانوں سے مستفید ہو سکیں سلسلے کو آگے بڑھائیں گے سہر بڑی خوبصورت بات قبلہ نے کی کہ وہ لوگ ہر دور میں موجود رہتے ہیں جن کا ایمان ضعیف ہوتا ہے وہ ذرا ذرا سی باتوں کے اوپر لوگوں کی باتوں میں آ جاتے ہیں رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آپ دور دیکھ لیں رسول اللہ سب کے سامنے موجود ہیں اور اس ایسے دور میں یوں تو ایک جاہلیت عرب کا دور کہا جاتا ہے جاہلیت سے مراد وہ نہیں کہ لوگ جاہل ہوں لوگ بہت اپڑے لکھے تھے مگر خجد خدا کو نہ سمجھنے کی بنا پر اس کو جسے اچھل زمانہ ہے کہ سائنس اور ٹیکنالوجی ہر چیز ہے مگر دین کی طرف اقبت نہیں ہے تو ایسے لوگوں کو جاہل و گمراہ اور اقبت بھی ہے تو بہت جسے کہتے ہیں ان کے سامنے رسالت ماغ ان کو جو ہے وہ دھول چٹا رہے تھے آپ سمجھ لیے ان کی ناک زمین پر اگڑ رہے تھے اپنے علمی کارناموں سے اپنے پور دلیل پور حکمت جو ہے وہ دلائل سے تو ان کے سامنے بس نہیں چلتا تھا سامنے بات کرنے کا مگر پیچھے چیمہ گوئیاں کرتے تھے کہ ان کی تو اولاد بھی نہیں ہیں یہ تارے دیتے تھے تو پروردگار نے سورے کو نازل کیا قرآن کا سب سے چھوٹا سورہ ہے ہم نے تم کو نصف کوسر دیے تم دل گرفتہ نہ ہو اپنے حبیب سے کہا کہ تم دل گرفتہ نہ ہو ان کی باتوں کو نہ لینا ہم نے تمہیں نصف کوسر دی محبت دیکھئے اپنے محبوب سے اللہ تعالیٰ کی کہ اپنے محبوب کو دل گرفتہ نہیں دیکھ سکے اور فوراں جو ہے وہ ایک سورت عطا فرمائی عطا فرمائی اور اس کا اثر دیکھیں آج پوری دنیا میں آپ دیکھیں کتنا ظلم بنو میہ بنی عباس نے کیا کس کس طرح سے امام محمد تخی جواد علیہ السلام کی عمر شریف صرف اور صرف پچیس سال آپ دیکھیں زہر دے دیا شہید کیا سب کچھ کوشش کر لی مگر نہ امامات کے سلسلے کو ختم کر سکے نہ آئمہ کی اولاد سے سعداد کے سلسلے کو ختم کر سکے پوری دنیا پھل گیا اب یہ ہمارے اور آپ کے اوپر ہے اب تو بخار بڑھتے ہیں بہت بڑھ چکا اب تو ان کے ہزارہ وہ ہے بھی ہزارہ اب یہ مایوز بھی ہو گئے اور اب یہ جہاں پر بھی کوشش کرتے ہیں اس میں ان کو حضمیت ہی اٹھانے پڑتی ہے اب وہ معاملات ان کے ہاتھ سکر گئے اب سوچتے ہوں گے کہ انہوں نے کوئی کام نہیں کیا تو کیا ہو سکتے ہیں حالانکہ بنو میہ بنی عباس نے یہ نہیں ظلم کرنے میں کوئی قصر اٹھا رکھی ہو یعنی یہاں تک کہا گیا کہ بنو میہ کے بعد جو بنی عباس آئے انہوں نے ظلم کرنے میں سبقت کی اور بنو میہ سے زیادہ ظلم کیا انہوں نے گو کہ کربلا تلوار کا معاملہ نہیں ہو کیونکہ امام حسین السلام نے تلواریں تو دیں کی تو تلوار سے خروج کی حمت نہیں پڑی مگر ظلم کرنے میں انہوں نے بنو میہ پر سبقت کی کیونکہ انہوں نے دھوکہ بھی دیا انہوں نے نعرہ دیا عصارت الحسین کا کہ امام حسین السلام کے خون کا انتقام لیا جائے گا مگر اس نعرے کے دھوکے میں جو انہوں نے عرکتیں کی اور جو ہے وہ رسول اللہ کا نام استعمال کر کے کہ جی ہم چچا عباس کی اولاد ہیں پھر اس کے بعد پورا منصب ہتی آنے کی کوشش کی مگر جب وہ علم امامت وہ راز خدا کہ آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ کیا کریں گے آپ دیکھ لیں بہت سارے لوگوں میں میں بھی ہوا جو شیعوں کے اندر مزید فرقے ہوئے اس میں بھی اگر بعض لوگوں نے دعویٰ کیا تو کیا وہ خوک لارا امام نے کہا کہ پھر بتاؤ مجھے تو میں تم سے علمی سوالات کر رہا ہوں اس کے جواب دو میں جانتا ہوں خدا کے رازوں کو میں ان پر گفتگوت کروں گا تمہارے باس اگر کچھ ہے تو تم کہو تو کیا ہوا بعض لوگ طواب بھی ہوئے بعض لوگ قذاب بھی ہوئے تو یہ سلسلہ جس کو خدا علم اور اپنے برہان سے ان چیزوں کو فاضح کرتے ہیں یہ کوئی موں بولے کی بات نہیں ہوتی جہا اس سے یہ اپنے جب وہ کلام ہی کرتے ہیں تو پتا چل جاتا تھا کہ یہ نبی کی اولاد میں سے ہیں کہ کلام الامام بلکل الامام الکلام بلکل یعنی امام کا کلام کلاموں کا بھی امام ہوا کرتا ہے اب مولا امیر المومنین اللہ السلام کی نحج البلاغہ میں جو حکمتیں ہیں تو وہ گفتگو اگر انسان تاثب نہ کرے اور اپنے آپ کو بلکل نیوٹرل گیر میں ڈالے اس میں نہ وہ کسی فرقے سے کسی سیٹ سے اپنا تعلق نہ رکھے اور ایک عام اچھا انسان بن کے بھالی مسلمان بھی نہیں ایک اچھا انسان بن کے اور مولا امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ان پر حکمت حکمتوں کو جو نحج البلاغہ میں سید رضی شریف نے نقل کی ہیں ان کو صرف پڑھے تو اس کی سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ ایک عام انسان کا کلام نہیں ہے بلکل اور یہ کلام بھی کلام کا امام ہے کیونکہ یہ امام کے دہن مبارک سے نکلا ہے آپ دیکھیں اس کے اندر بغیر نکتے کے خطبہ کوئی دے سکتا ہے آج بھی نہیں دے سکتا کوئی اسے سے کہا جائے کہ تم کلام کرو اس میں علف استعمال نہ ہو تم کلام کوئے اس میں نکتہ کوئی ایسا لف استعمال نہ ہو جس میں نکتہ نہیں ہو نہیں کر سکتا ایک جملہ نہیں بول سکتا کوئی امام نے فی البدی خطبہ دیا اس میں کوئی نکتہ استعمال نہیں ہوا امام نے فی البدی خطبہ دیا اس میں علف کا استعمال نہیں ہوا ہے اللہ اکبر یعنی کلام کی حد کر دی حدیں توڑ دیں دیکھیں اور جو دشمنتروں نے کوئی چھپانے کی کس قدر کوشش کی یہ جلانے سے کیا ہوگا میرا خیال ہے کہ اگر یہی ایک پہلے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں سوچ کی بغیر نکتے کے یا بغیر علف کے جو خطبہ ہوگا وہ کیسے پاسیبل کیسے موجود ہے نیجل بلاغہ کے اندر بغیر نکتے کے خطبہ امی المومنین نے شاد کیا اب اس کے اندر لوگ کیسے کھڑے ہو رہے ہیں پوچھ رہے ہیں میرے سر پر بال کتنے ہیں آپ دیکھیں ظلم آپ مسلمانوں کے اندر دیکھیں علم کے اوپر جو ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ علم بنیادی انسانی ضروریت ہے اگر یہ اتنا اہمیت اس کو حاصل نہ ہوتی پہلی آئیت نہ اترتی نہ اترتی اور علم سے ہی آغاز ہے ساری آگہی کا شعور نہیں ہے شعور کا لیکن انسان اور جانور میں بنیادی کیا فرق ہے شعور شعور ہے جانور کو ایک مخصوص عقل دی جاتی ہے مخصوص اس کو حص دی جاتی ہے وہ اسی میں کھا پی کے پوری زندگی گزار دیتا ہے اس سے آگے اس کو نظر نہیں آتا ہے انسان کو شعور دیا ہے حیوانِ ناتق قرآن نے کہا انسان کو شعور دیا اور شعور سے وہ منزلیں تیہ کرتا ہوا ارتقائی منزل سے آج کہاں پہنچ گیا اگر انسان پاس شعور نہیں ہوگا تو وہ اللہ کی حجت کو نہیں پہچھانے گا کربلا میں شمر بھی موجود تھا اور کربلا میں جنابِ حر بھی موجود تھے جنابِ حر بھی امام حسین السلام کے چہرے کی زیارت کر رہے تھے شمر کو بھی وہ صورت نظر آ رہی تھی شمر قاتل بن گیا اور فیداکار بن گئے اگر کہا جائے کہ خالی زیارت کرنا جو ہے وہ اول ہے نہیں شناخ رکھنا اول ہے دیکھا تو شمر نے بھی تھا معرفت نہیں ہوگی دیکھا تو شمر نے بھی تھا شمر بھی کربلا میں تھا شمر بھی امام کو دیکھ رہا تھا زیارت وہ بھی کر رہا تھا زیارت بالمعرفت کہ ان کا منصب کیا ہے اور میں کس جنگہ پر کھڑا ہوں اور میرا کیا میری کیا ڈوٹی اور میرے فرائز بنتے کہ اب اپنے امام کی کس طرح سے اطاعت کروں کس طرح سے تابداری کروں کس طرح سے ان کا حکم بجا لاؤں یہ شعور انسانی یہ شعور عطا کرے گا ورنہ دیکھ شمر بھی رہا تھا دیکھ جنابی حر بھی رہے تھے حر کے پاس شعور تھا حر کے پاس معرفت تھی حر نے باپ شہدت کو منتخب کیا حر نے امام کی اطاعت کو منتخب کیا شمر نے قاتل بننا منتخب کیا دونوں کربلا میں موجود تھے اس میں سے نہ کوئی معصوم ہے نہ کوئی معصوم ہے نہ خطا ہے دونوں غیر معصوم ہیں دونوں لشکر یزید کے بھی تھے یہ بھی نہ کہیں گے جناب حر مولا عمیر محمدی اسلام کے شیعوں میں سے تھے حر بھی یزیدی کمانڈری تھے ادھر سے ہی آئے تھے مگر نگاہ و بزارت حر کی اتنی اچھی تھی کہ حر نے وہ کہاں سے آئی وہ شعور اور شعور بیدار ہوتا ہے علم سے جتنا آپ علم حاصل کریں گے اور خالی ڈگریوں کے امباد نہیں لگانے اس کو اپنے اوپر امپلیمنٹ کریں گے تو آپ کے شعور میں اضافہ ہوگا ورنہ بہت سارے پڑھے لکھے لوگ ایسے بھی موجود ہیں جو کہ ڈگریوں تو ایک سے ایک ہیں وگر آپ ان سے گفتگو کریں تو آپ کوئی لگے گا کہ جہل مطلق سے بات کر رہا ہے بلکہ پڑھے لکھے کہتے ہیں پڑھا لکھا جاہل میکلو ہمارے کولر بھی بار بار بلکہ نئے کولر ہیں ہمارے وہ بار بار یہی کوسٹن کرتے ہیں کہ صرف جو ہے تعلیم جو ہے وہ پڑھنے سے کلاسیں اوپر جانے سے ایک یونیورسٹی جانے سے یہ کالجز جانے سے پیدا ہوتی ہے وہی پہلی بھی ان کو بتا کہا گیا کہ نہیں بلکہ تعلیم جو ہے ایک شعور آپ کو جب تک حاصل نہیں ہوتا آپ میں دیکھا ہوگا بہت بڑے بڑے ایسے آپ لوگوں کو دیکھیں گے کام زندگی میں بھی آپ کو اتفاق ہو جاتا ہے کچھ ایسے لوگوں سے آپ جب ان کی تعلیم معلوم کرتے ہیں کچھ ایسے بڑے بزرگ مل جاتے ہیں جب آپ ان کی تعلیم معلوم کرتے ہیں تو پرسلتا ہے کہ وہ پانچویں جماعت سے یا ایٹھویں جماعت کے آگے جو ہے نہیں پڑے ہوتے بلکہ یہ ایسے ہوتے ہیں جو انہیں سکول کی شکل تک نہیں دیکھی ہوتی لیکن ان کی تجربے سے ان کی زندگی کے تجربے سے اور ان کے شعور سے ان کے اکل سے ان کی موں سے ایسے سی باتیں نکل رہی ہوتی ہیں کہ آپ بہت سائی ڈگریوں حاصل کرنے کے بعد بہت سائی یونیورسٹیوں میں جانے کے بعد بھی آپ ان باتوں تک نہیں بہان سکتے ہوتا ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ ایک پڑے لکھے معاشرے میں اٹھتے بیٹھنے ان کو وہ سہولیات نہیں ملی مگر علم حاصل کرتے رہے ہیں اور اس علم کی اپلیکیشن اپنے پر دے گئے آپزرویشن بھی علم ہے ایکسپیئینس بھی علم ہے اور اگر آپ تحقیق کر رہے ہیں اور آپ اگر غور خوز کر رہے ہیں جیسے قرآن نے بار بار کہہ دیا غور خوز کرو اس دنیا میں تمہاری نشانیاں ہیں ان نشانیوں کو فائنڈ کرنے کی کوشش کر لے اس کے لیے آپ کو کسی ڈگری کی ضرورت ہوئی جیسے رسول اللہ کے پاس ایک آدمی آتا ہے کہا جائے کہ ایک انسان کو اسلام پڑھا دیا جائے یا کسی کو کرسیونٹی پڑھائی جائے کسی کو پورا دین پڑھا جائے تو کیا یہ چند گھنٹوں کی بات ہے ایک عالم بندے کے لیے لوگ پاس پسال جا کے لگاتے ہیں کہ ایک نارمل ایک تھوڑا سا علم آ جائے نہ کہ ایک آدمی آتا ہے کندے سے بوجھ اتار کے رکھتا ہے سامان اور کہتا ہے مجھے اسلام پڑھا دیں اور رسول اللہ صرف ایک جملہ اس سے کہتے ہیں کہ جاؤ تم دین کے عالم ہو گئے تو مطلب لوگ حیرزدہ ہو جاتے ہیں کوئی ایک جملہ کہتی ہے فرس کریں ایسے کہ کہ جاؤ کبھی جھوٹ نہ بولنا ہمیشہ سج بات کرنا اس سے واضح کیا ہوتا ہے یعنی وہ چاہے ایک ہی چیز کیوں نہ ہو جب وہ ایمپلیمنٹ ہو جائے گی وہ تبدیلی ایجاد کر دے گی اگر ایک آدمی تحیہ کرے گی وہ جھوٹ نہیں بولے گا جھوٹ بولے گا نہیں جو بات کرے گا سج بات کرے گا اب آپ دیکھ لیں اس کی بعض باتیں کس خطر سخت ہوئیں گی بعض لوگ ناراض ہو جائیں گی کہ تم ہمارے دوستوں تو تم نے ایسے ایک منپلیٹ کرنا تھا بھگو سچا ہے نا سچ کیا دینا ہے اب اس سے کتنا شخصیت بدل گئی یہ شخص جھوٹ بولے گا نہیں چاہے سکے کوئی رشدار کیوں نہ ہو سکا بھائی کیوں نہ ہو اس شخص سے بات کرو تو کوئی سچ بولے گا یہ رسول اللہ کیوں کہا گیا صادق ورمین تب کہا گیا جب ابھی وہ نبی نہیں ظاہر ہوئے تھے انہوں نے اعلان نبوت نہیں کیا تھا اسلام علیکم ورحمت اللہ وآلیکم السلام جناب لقی صاحب پرسا پیش کرتے ہیں سب سے پہلے تو میں پرسا پیش کرتا ہوں امام کی شہادت کا ہمارے طرف سے بھی اور اس مومن کو جس کے دل میں غمِ حسین ہے وہ یقین اللہ آج امام کی شہادت پہ سوگوار ہوگا اور یہی مومن کی نشانی ہے کہ وہ غم میں غمدہ غمناک ہوتا ہے اور خوشی میں خوش ہوتا ہے یہی مومن کی سب سے بڑی نشانی ہے اور میں سمجھتا ہوں ابھی آپ بات کر رہے تھے تو میں اسی پہ امام کے قول بھی بیش کرتا ہوں آپ علم کی بات کر رہے تھے تو جو بغیر علم کی عمل کرے گا وہ اصلاح کرنے سے زیادہ تباہی مچائے گا سبحان اللہ یہ امام کا قول ہے سبحان اللہ اور اس میں کتنی سچائی ہے کہ ہم نے تو یہاں تک بھی سمجھا ہے کہ اگر آپ بغیر علم کے نماز پڑھتے ہیں تو اس نماز کا ثواب تو مل جائے گا لیکن وہ نماز آپ کی ٹکریں ہوں گی نماز نہیں ہوں گی اور صرف یہ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ تم عبادت کرو اس عبادت کو جس کا تمہیں علم نہ ہو بہتر ہے کہ کسی عالم کے پاس بیٹھ جاؤ وہ عالم سے علم حاصل کر لو یہی سب سے بڑی عبادت گنی جاتی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ عمل وہی ہے جس کا علم ہو اور عمل وہی ہے جس کو علم کے حاصل کر کے اس کا جان کے اس کو کیا جائے چاہے وہ عبادت ہو چاہے کوئی بھی نیک عمل ہو اور امام کا دوسرا فرمان جو ہے وہ بھی بڑا میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے کتنی خوبصورت بات کی امام نے کہ انسان کے فیانتکار ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ خائنوں کا امین ہو سبحان اللہ کتنا خوبصورت ہے یہ کہ خیانت جو ہوتی ہے وہ آپ بھی سمجھتے ہیں سننے والے بھی سمجھتے ہیں کہ خیانت کس کو کہتے ہیں اور خیانت کیا عمل ہے اور جس چیز میں آپ خیانت کریں گے یعنی بیمانی کریں گے جس چیز کو آپ امانداری سے عمل نہ کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے جو خیانت کی ہے وہ خائنوں کا ساتھ دہنے کے لیے کی ہے تو تیسرا جو ان کی بات جو امام کی سننے میں آتی ہے وہ اور ہی زیادہ خوبصورت ہو جاتی ہے کہ جو کسی بد کردار کو امید وار بنا دے یا اس کی عرض پوری کر دے اس کی سب سے محمولی سزا مارومی ہے یہ کتنا خوبصورت ہے یہ موسیق بھائی یہ فرمان میرے امام کا کہ کسی بد کردار جوٹے کو بھائی امان کو اگر آپ امید وار بنا دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے اس کے سب سے بڑے سزا تمہار ہوتا ہے لی تو یہی ایک محرومی ہے اب اس میں تھوڑا سا سیاسی پہلو آ جاتا ہے اگر اجازت دے تو مقرد امام کی سعادت پر چاہتا تو نہیں تھا بسم اللہ کہ دیکھ لیں آج کے دور میں پیشلے ساری بات چھوڑ دیتا ہوں کیونکہ وہ بات لمبی ہو جائے گی ورنہ بہت زیادہ ہی پیشلے باتیں آئیں جو کرنے والی ہیں تو آج کے دور میں آ جاتا ہوں تو آپ خود اندازہ کریں اس بات کا کہ ہم لوگوں نے پاکستان میں اگر کسی کو بے ایمان کو جھوٹے کو اپنا امید وار بنایا اور ہم اسے لے کے آئے حکومت میں لے کے آئے تو آج سب سے بڑی محرومی ہمیں کیا ملی ہماری قوم کو کہ انہوں نے ہماری روٹی بھی چین لئی انہوں نے ہمارا جو ہمارے رائٹ سے وہ بھی چین لئے انہوں نے ہمارے زندہ رہنا ہمارا مشکل کر دیا تو یہ ساری چیزیں کیوں ہوئی کیسے ہوئی اس کی سب سے بڑی کمزوری امام کے سکول کے مطابق تو یہ ہی ہے کہ ہم نے امید وار جو چنا وہ بہی مان چنا اور اس کی سب سے بڑی سزا ہمیں یہ ملی کہ ہم گیز پانی بجلی روٹی کپڑا مطان ہر چیز سے محروم ہو گئے یہ آج کے دور پر کتنا فٹ آتا ہے امام کا یہ بخواہ اور میں سمجھتا ہوں کہ آج انسان اگر امام کس بات پر صرف عمل کر دے اور آج سے اپنے آپ کو یہ سوچ لے کہ میں نے امام کس بات پر عمل کرنا ہے میں نے کسی ایسے کو امید وار نہیں بنانا جو بہی مان ہو جھوٹا ہو لٹیرا ہو تو میرے خیال میں وہ ملک بھی ترقی کرے گا وہ عوام بھی ترقی کریں گے اور ان کے اندر وہ شعور پیدا ہو جائے گا جو آنے والی نسلوں کو آگے راستہ دینے والا جسی مثال یوں لے لیں کہ ایران میں اگر جاتے ہیں امام خمینی رضوان اللہ کو آپ نے دیکھا ہوگا ایک اماندار تھے لیڈر تھے ایک اماندار لوگ تھے باعمل لوگ تھے کہ آج ایران کی قوم کہاں پہنچ گئی آج ایران کی قوم کتنی ترقیہ ہوئی کہ وہ آج کتنے اس مقام پر پہنچے ہیں جو بڑی بڑی طاقتیں ہیں وہ بھی خائف ہیں ان سے کیا وجہ تھی کہ ان کو ایک ایسا امید وار اماندار باعمل ملا جسے پوری قوم کا راستہ ہی تبدیل کر دیا بھٹکی ہوئی قوم کو شاہ کے دور میں راستہ تبدیل کر کے ان کو بھٹکی قوم کو سیدھے راستے پہ لیا آج وہ سیسہ پلائی دیوار بن گئی اس طرح دعا کرتا ہوں آپ بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہمارے ملک میں ایسے امید وارم پیدا کریں جو اماندار ہوں سے ملک کی ترقی میں گامزن ہو جائے اور ان لٹیروں سے جان چھوٹ جائے جو خائن بھی ہیں جوٹے بھی ہیں اور لٹیرے بھی ہیں تینکیو جی مہربانی شکریہ جزاک اللہ بہت اچھی بات نقوی صاحب نے کی اور قول امام معصوم علیہ السلام یہ وہ پیش کیے میں یہی نقات ارز کر رہا تھا یہی معروضات اپنے جمعانوں کی خدمت میں ارز کر رہا تھا کہ آپ امید وارم علیہ السلام بھی حکمتوں کے اوپر غور کر رہے ہیں دیکھیں کہ بہت سارے مجھے قول ملتے ہیں کہ وہ مختلف ناموں سے منصوب کر دی آتے ہیں لگ دینا مولا عمی المومین کا نام ہٹا گے کسی اور کا نام تو وہ ایسا لگتا ہے کہ جسم پہ کپڑے فٹ نہیں آ رہے ہیں اگر یہ اتنی پر حکمت گفتگو کر سکتے ہیں تو اس کے علاوہ ہر کچھ نہیں کہا ہے کہ آپ کوئی زندگی میں دو چار قول ہیں دو چار قول ہیں اگر مولا عمی المومین کی زندگی دیکھ لیں مولا حسین السلام کی زندگی دیکھ رہے ہیں مولا حسین السلام آپ کو بے شمار قول بے شمار مکتب ملے گا اتنا مکتب جلنے کے باوجود لیبریریوں کی لیبریرییاں جلنے کے باوجود بھی اتنا مکتب ملے گا کہ زندگی کے ہر موضوع کے اوپر آئیمہ علیہ السلام کی گفتگو موجود ہے اگر آپ وہ قول اٹھا کر کسی اور نام سے فٹ کر دیں تو اول تو وہ شخصیت پر جاتا نہیں اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کہا پوری زندگی کرتے کیا رہے ہیں بس وہی دو چار کال دے ہیں وہی دو چار وہ بھی چوری کیے ہوئے ہیں تو مولا عمی المومین علیہ السلام آئیمہ اہل بیت علیہ السلام کہ جو پوری زندگی ہیں وہ شاہد ہیں ان کے حجت خدا ہونے کی اوپر شاہد ہیں وہ لوگ جن کو کچھ نہیں پتا آ کے اعتراض کر رہے ہیں مو پھاڑ کے گفتگو کوئی بھی کر سکتا ہے مو پھاڑا بولنا شکر دیا جب ہم اس کو کاؤنٹر کرتے ہیں اور روکتے ہیں پوچھتے ہیں کیا آپ نے اس بارے میں کچھ پڑا ہے لا جواب ہو جاتا ہے تو کال کڑی آتی ہے تو راہ فرار اختیار کرتے ہیں کیونکہ تمغے فرار تو لینا شیوہ ہے لوگوں کا فرار کے تمغے تو بڑے ملیں تو بات تو یہ ہے جم کے میدان میں کھڑے ہو کر علمی گفتگو کی جائے بات کی جائے دلال دیے جائیں کہ جی ہم ان کے مخابلے میں جنہیں رکھتے ہیں ان کا علمی منصب یہ ہے اور انہوں نے یہ 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 کعب کارنامے کیے یہ یہ علمی کام کیے ہم تو کہتے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام جب درس دیا کرتے تھے چار ہزار قلم حرکت کرتے تھے پیش کرو مولا امیر الممنون علیہ السلام جب مزید کوفہ میں سلونی سلونی کی نیدہ لگاتے کوئی ہے کہ پوچھ لے آسمان اور زمین کے راستے پوچھ لے مجھ سے پوچھ لے قبل اس کے کہ میں تم میں نہ رہا ہوں ایسا لے کر آ جاؤں جب جنگ کی بات ہے کہ دو متعزاد شخصیتیں ہوتی ہیں اور آئمہ کے اندر آپ کو ایک ساتھ دکھائی دیں گی جس کے ہاتھ بہت نرم نرم ہو نا اس نے کبھی وہ لڑا نہیں ہے وہ یعنی ہربی میدانوں میں زیرو ہوگا یعنی اس نے علمی کام کی اس نے کبھی تلواریں اٹھائی نہیں اور جو جنگجو ہوتے ہیں ان کے ہاتھ اور ان کے جو ہے وہ جسم سے ہی مبالم ہوتا ہے کہ یہ دوسرک تنا کے لوگ ہیں مگر آپ یہ دونوں چیزیں مجتمع پائیں گے اللہ کی حجت میں علمی میدانوں میں آئیں گے تو وہ کمال رکھتے ہیں ہربی میدان میں آئیں گے تو کمال رکھتے ہیں اشج او ناس مولا امیر المومنی السلام یعنی یہ جنگ کربلا کے بعد ہوا ہے اور یہ تاریخوں نے لکھا ہے کہ عرب کے چورہوں پر مولا امیر المومنی کی جنگی کارنامہ کا ذکر ہوتا تھا کہ علی نے فلاں کو ایسے مارا یعنی وہ پہلوان جو پان پان سو لوگوں پر بھاری تھا اس کے دور ٹکڑے کر دیا ہے جب امام حسین السلام نے کربلا میں مقتصرن وقت میں اختلوار چلائی نا تب شجاعت حسینیہ نے شجاعت حیدریہ کے تذکرے کے اوپر جنگا لی لوگ شجاعت حسینیہ کا ذکر کرنے لگے کہ اللہ وقت پر تین دن کی بھوک و پیاس میں میسرے کو میمنے پر میمنے کو میسرے پر پلٹ دیا اور ایسا حملہ کیا لوگ فرات پر ڈوب گئے ایسی بھگدر مچی تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ غور کرنے والی چیزیں ہیں کہ آیا اگر حربی میدان میں ہیں تو ایک سپیس آلار ہیں کمانڈر ہیں تو اس قدر مہارت اور علمی میدان میں ہے تو بھی مہارت یعنی کوئی چیز ایسی نہیں جو کور نہیں کی اور امامت ملتی ہی اس کو ہے جس کے پاس تمام خوبیان اور علوم پائے جاتے ہیں بہت حمدہ ایک اور کالر ہمارے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ میں ایک منٹ لینا چاہتا ہوں اور آپ اجازت دیں تو آپ بڑی خوبصورت بات کر رہے تھے ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بچمن سے ہمارے اوپر ایک سال دام سال لگا آتا ہے آپ لوگ آپ دنیا کی کوئی بھی بات کریں تو وہ بات اپنی اس مقام پر لے جاتے ہیں جو ان کی خواہش ہوتی ہے مثلا یہ ہوگا ہے ہمیں مجھ سے کسی نہ کہا کہ یہ آپ صحابہ کو یہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں میں نے کہا یار آج میں ایک بات کہہ دیتا ہوں کہ میں اس شخص پر لانت بیٹا ہوں جو پاک حصور کے وفادار صحابوں کے ساتھ کوئی بنے لفظ استعمال کرے لیکن آج چھوڑو یہ ساری باتیں چھوڑ دو تو آج میں ایک بات کرتا ہوں اب تم بھی اچھا ہی بیدا بتاؤ اور میں بھی اپنے امام کی اچھا ہی بیاد کرتا ہوں میرا امام صحابی بھی ہے اور امام بھی ہے تو انہوں نے کہا یہ تو بڑی اچھی بات ہے تو میں نے کہا ٹھیک ہے تم پہلے بتا دی یا میں پہلے بتاؤں انہوں نے کہا آپ پہلے بتائیں تو میں نے کہا پہلے یہ بات سب سے پہلے یہ مجھے بتاؤ کہ میرا امام جو ہے اس کی پدائش کہاں ہوئی اس کی پدائش بتا دو مجھے انہوں نے کہا جی کعبے میں ہوئی تو میں نے کہا کسی نبی کی کسی پیغمبر کی پدائش کعبے میں ہوئی ہے کہنے لگے جی نہیں تو میں نے کہا پاک الرسول نے کیا کہا تھا کہ علی تیرے پاس تین چیزیں ایسی ہیں جو میں رسول انہیں کے پاس باقیون میرے پاس نہیں ہیں تیرا کعبے میں پیدا ہونا تیری بیوی کا بدول ہونا تیرے سوتر کا آخری نبی اور لبیوں کا سردار ہوں تو میں نے کہا پہلی خوبی تو میں یہ بتا دیتا ہوں آپ دوسری خوبی میں آپ سے یہ بتاتا ہوں کہ مجھے یہ بتاتا ہوں کہ کیا کسی صحابی نے کسی نے یہ دعویٰ کیا سالونی سالونی کا اگر کیا تو مجھے بتا دو کہنے کے کسی نے میں کسی نے نہیں تو میں کہا دوسری بات یہ ہے کہ پارسول جیسے کہتا ہے کہ میں شہر علم ہوں اور علی تم دروازہ ہو یا پارسول یہ کہتے ہیں کہ جدر حق جائے گا دروازے سے آئے گا آدمی دیوار پھلانگ کرنی جائے گا ابھی تین باتیں میں نے کی تھی میں نے کہا چلو ان تینوں کے بعد مجھے بتاؤ تم بھی اپنی پدائش بتا دو کہاں ہیں تمہاری جو بڑے بڑی ادعوے کر رہے ہو پدائش بتا دو علم کا بتا دو علم کا بتا دو وہ کہنے لگا جی میں سیدھی بات کروں گا امانداری کے بات میں جھوٹ نہیں بولتا مجھے انہوں نے کہا جی میں سیدھی بات آپ سے کہہ دیتا ہوں کہ اگر ان تین جیزوں کو ہم دیکھ لیں تو ہمارا آگے بڑھنے کی ضرورت ہی نہیں کیونکہ ایک طرح تو وہ دعویٰ کر رہے ہیں سلونی سلونی کا اور دوسری طرح دعویٰ ہوتا ہے کہلی تم نہ ہوتا ہے تمہیں ہلاک ہو جاتا تو مجھے یہ بتا ہے پھر کون میں آگے جاتا ہے اور کس کی عزت ہے مقام ہے کس کو اللہ تعالیٰ نے مقام زیادہ دیا اور کون تو یہ میرے بھائی یہ چیزیں جو ہے نا یہ سزا سے چلتی آ رہی ہیں اور چلتی رہیں گی ہاں ایک بات یاد رکھنا موسیق بھائی تم ٹی وی پہ بیٹھے ہو گئے ہو نا آپ ٹی وی میں اینکر کی حسیت سے بیٹھے ہو تمہارا مقام میری نسبت کچھ اور ہوگا میں فون پہ بات کر رہا ہوں تمہارا مقام میرے سے بہتر ہے کیونکہ تم لوگوں کے سامنے بیٹھے ہو اور لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں لوگ آپ کو سن رہے ہیں لوگ آپ کو سوال جو آپ کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ اس مقام پہ بیٹھے ہیں جہاں آپ کو مجھ سے زیادہ لوگ آپ کو جانتے ہیں اور آپ کی عزت کرتے ہیں تو پھر یہ چیز آپ سمجھتے ہوئے اگر میں پھر بھی یہ کہوں کہ نہیں موسیق بھائی نہیں میں آپ کو جو کچھ ہوں بس میں جو کچھ ہوں آپ کچھ بھی نہیں ہیں تو بھائی جس مقام پہ آپ کو لا کے بٹھایا گیا ہے کسی کوالیفیکیشن کے مطابق بٹھایا گیا ہے اب یہ مجھے بتاؤ کہ اگر کوئی اگر آپ کوئی میرے جاسے انپاڑ شخص چاہے کہ آ کے کہے کہ میں آ کے ٹی وی پر انکری کرتا ہوں تعلیم میرے پاس ہو نا علم میرے پاس ہو نا تجربہ میرے پاس ہو نا تو ہم انکر بنانے کے لئے یہ کالیفیکیشن مانگتے ہیں انکر بنانے کے لئے بہت انداری مانگتے ہیں اور اگر انکر بنانے کے لئے کالیفیکیشن کی ضرورت ہے دنیا کے لئے جس کو خدا نے کہا پاکسول کہتا ہے اگر تیرا ہی ایمان دیکھیں نا جنگ خدق میں کیا ہوا تھا کل ایمان میں ہے کل ایمان کے مقابلے میں جا رہا ہے ذرا تھوڑا سا ہٹ کے سوچو کہ اگر مولا قینات وہ جنگ نہ چیتے تو ہم لوگوں کا ایمان کہاں جاتا ہے تو جس نے تمہارا ایمان بچایا مار کے تم اس کا مقابلہ کس طرح کر سکتے ہو اپنے ایمان کو دونڈو کہ یہ ہے تمہارا ایمان بچانے والی شخصیت کا ہونا جو شخصیت کو کیا ملا ہاتھی یہ ہو گئی ہاتھی یہ ہو گئی کہ پاس رسول کو کہنا پڑا کہ ضربہ تو علی ونسی جاؤں ملخن کے ربطل من عبادت سکلین کہ علی جاری ایک ضرب سکلین کی عبادتوں سے بڑھ جاتی ہے مگر علی کی ایک ضرب سکلین کی عبادتوں سے بڑھ جاتی ہے تو علی آپ کیا ہوں گے یا علی مولاہ ان کا آپ کا مقام سکتا ہوں گا وہ آپ کیا چیز ہوں گے تو خدا رہا انصاف کی طرف چلو گے تو علی کے سامنے کوئی ٹھہر نہیں سکتا نہ کوئی ٹھہرہ ہے اور نہ ٹھہرے گا کیوں کہ اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے یہ جو دلہ ہے اگر جو دلہ تھا تو ذل افکار اس کے ہاتھ میں اپنے بنائیو تلوار اسمان سے بیجیو تلوار دی کیونکہ وہ اللہ کا ہاتھ تھا اگر دشمن کو کٹا ہے تو اس کا وزن کیا تو دونے جسم کے ٹکروں کا وزن برابر تھا انصاف یہ تھا اور اگر ہاتھ یدلہ تھا تو تلوار دی این اللہ کہا لسان اللہ کہا تو دعویٰ سلونی سلونی کا کر دیا اور اگر اگر اس کو کہاں تک لے کے جاؤں گا وجللہ تو پوری امت گیجللہ تو پوری امت ہی کہتی ہے چلے ٹھیک بریک 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 آرہی ہے بریک آرہی ہے بریک آرہی ہے آپ مجھے جھیڑتے ہیں میں آپ کو جھیڑتا ہوں تاکہ فضائل بیان کریں بسم اللہ جی بہت 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 ایک بریک کا وقت ہو رہا ہے جزا کریں برونی شکریہ جزا کریں بڑھیں گے ہم ایک بریک کی طرف انشاءاللہ بریک کے بعد واپس آئیں گے آپ کی مزید کالز شامل کریں گے لیت تینک شوٹے زباقفہ موسیقا موسیقا